اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچین میں ہوں نسر ملک اور آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں چکن منچورین ویڈ فرائیڈ رائز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و رازقین خوبصورت دعا کے بعد چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں چکن منچورین کی ریسپی چکن منچورین کے لیے یہ میں نے ٹو پونڈ چکن لیا تھا ہول چکن ہے اس کے چھوٹے پیس میں نے بنوا لیا تھے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کر کے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ نے ڈرائی کرنا ہے بلکل اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پیپر ٹاول سے آپ ڈرائی کر لیں یا جس سے بھی اپنے سٹرینر میں ڈال کے تو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں میں آپ کو سا سا بتاتی ہوں یہ کون سٹارٹ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ آپ اس میں ڈال دیجئے سوئے ساس 4 ٹیبل سپون جنگر گارلک پیس 1 ٹیبل سپون چھوٹا سا پیس میں نے جنگر کا لیا تھا اور 4-5 میں نے گارلک کے کلوو لیا تھا اور ان کو پیس لیا ہے یہ بھی آپ نے ڈال دینا اس میں ساتھی 2 ایکس دو انڈے لیے ان کو بھی ڈال دیجئے سالٹ نمک 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون اور لیمن جوس 1 ٹی سپون یہ ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پہلے میکس کر لینا ہے ہاتھوں سے آپ کر لیجئے یہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ چکن پر لگیا ہے مسالہ اس کو اب آپ کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے یہ چکن رکھے ہوئے مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ آئیل میں نے جھڑا دیا تھا گرم ہونے کے لیے اس میں آپ ایک ایک کر کے چکن ڈال دیجئے فرائی کرنے کے لیے کھلانا نہیں ہے آپ نے اس کو جب تک ایک طرف سے براؤن نہ ہو جائے اچھے طریقے سے اور ایک دم سے بھی سارا نہیں کرنا کھلا 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 کر کے آپ نے رکھنا اس کو یہ چکن ایک سائٹ سے ہو گیا ہے جب یہ ایک سائٹ سے ہو جاتا ہے تو خود با خود یہ اوپر آ جاتا ہے جیسے یہ آگیا اس کو آپ پلٹ لیجئے دو تین منٹ اس کو بھی دے دیتے ہیں دوسری سائٹ پر اور اس طریقے سے سارا آپ نے چکن ریڈی کر لینا ہے یہ چکن ہمارا ہو گیا اس طرح کا ہونا چاہیے یہ ہٹی والا ہے اس کو پانچ منٹ لگے ہیں دونوں سائٹ سے پانچ منٹ لگے ہیں یہ چکن ہمارا فرائی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 2 ٹی بل سپون ٹھوٹنگ اوئل کوئی سب بھی آپ لے سکتے ہیں جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں 1 ٹی سپون آپ نے ڈال دینا ہے جنجر گرلک یہ میں نے پیس لیا تھا چھوڑی دیر اس کو پکا لیں زیادہ براون نہیں کرنا بس کھڑا سا کلر چینج ہو تو پھر باکی تیزے سامل کریں اب اس میں ڈال دیجئے آپ کیچپ میں ہڈے ڈال دیا ہیں ان دیا ہے کھڑ جو ٹی اٹھوٹنگ اوٹ ڈال دینا ہے ملتی اچھا کے اچھا کے لئے پانی 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 پھر آزیں پانی پانی Podeمک میخواستر وگیس پیٹی برمی اپنی آنیا جب اس بھی مکز ہو جائے تو اسو بییک دو مینٹے گار کردی اس کے ذریعے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں فرائد رائز کی رسپی فرائیڈ رائس کے لیے میں نے 2.5 کپ جو ہے رائس لیے تھے ان کو بوائل کر لیے فول آپ نے بوائل نہیں کرنا جیسے بریانی کے لیے بناتے ہیں ایک دو کنی چھوڑ کے اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کے لیے کیبیج بندگو بھی میں نے 2 کپ لیے کیرٹس 1 کپ گرین پیز مطر 1 کپ گرین آنین 1.5 کپ یہ کلر میں نے پیپر لیے آپ اس میں شملہ میرز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی 1 کپ لیے میں نے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتیوں رائس جو ہے اس میں آپ پہلے کے جو اگر آپ کے پاس بچے ہیں وہ بھی ایک دن پہلے کے بھی ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے واپ لے لیں کرائی میں نے چھڑھا دی ہے اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے لیا کوکنگ آئل اس کو گرم کر لیجئے اور اس میں جو یہ سبزیاں ہیں کلر پیپر یہ آپ دال دیں وہیں گے ہنچ میں آپ نے پھول تکلیں ہنچا ہنچ کلے ہیں ہنچ میں ہنچ کے دل سپزیاں ہنچ طور پر روز جیسے و جیسے نγοہ اچھے گی و معشممان و اسے اس Миحم فورہیں بڑھے اسے کی پیشتر ہے نہیں، تو مر год سامن۔ جسر ممبر میں دیلیں ۔ 1 من فورہ ل mujeres جو ممبر میں ولیے اسے کی کوشی کرییں مرغ فورت Servictions 2şekkür سے منٹ المصب سے بگت کرم جو ضربہ بن очер چیز یک و مدشج invent ceiling اپنے دال دینے ایک دم سے سارے شامل بھی کرنے ان کو پہلے مکس کریں جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو اس میں آپ نے 1.5 ٹی سپون میں نے لیا سیسمی ہوئی یہ ڈال دینے اور 3 ٹی سپون میں نے لیا سوئے ساس یہ دال کے اچھے طریقے سے مکس کریں اور آنچ ہلکی کر کے آپ نے اس کو 5 مینٹ دم پہ دے دینے پھر میں بتاتیوں ان کی آپ کو فائنل لوگ تو چکن منچورین فرائیڈ رائز کی ریسپی ہماری ریڈی ہے یہ ہے اس کی فائنل لوگ وہ جھٹ پٹ بننے والی زبردست قسم کی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے تو اس کے سامجھے اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے اگر میرے ریسپی آپ کو اچھے لگیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے لائک اور سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ